پاکستانی سیاست کو مذہب سے الگ نہیں کیا جا سکتا لوگوں کی مذہب سے جذباتی وابستگی کو دیکھتے ہوئے سیاسی رہنما بھی کسی نہ کسی طرح مذہبی رنگ میں رنگیں نظر آتے ہیں پیوز پالٹی کو ترقی پسند جماعت سمجھا جاتا ہے لیکن بینجل بھٹو اکثر تصویر تھامے نظر آتی تھی پیوز پالٹی کی میٹنگ ہو یا سرکاری اجلاس بینجل بھٹو کے ہاتھ میں تصویر ضرور ہوتی تھی وزیر اعظم عمران خان کی تصویر کے بڑے چرچے ہیں وزیر اعظم اکثر تصویر کا ورد کرتے نظر آتے ہیں کبینہ اجلاس ہو اسمبلی کا سیشن پالٹی میٹنگ یا کوئی سرکاری تقریب وزیر اعظم ہمیشہ تصویر کے ساتھ ہی نظر آتے ہیں وزیر اعظم کی دیکھا دیکھی وزیم اکرم پلس وزیر اعلی عثمان بزدار نے بھی تصویر تھام لی اس فیرست میں نیا اضافہ مسلم لی قنون کی نائب صدر مریم نواز کا ہے مریم نواز عدالت پیشی پر آئیں تو تصویر ان کے ہاتھ میں تھی فرض صرف اتنا تھا کہ مریم نواز نے روایتی تصویر کے بجائے ڈیجیٹل تصویر کا انتخاب کیا پاکستانی سیاست کو مذہب سے الگ نہیں کیا جا سکتا لوگوں کی مذہب سے جذباتی وابستگی کو دیکھتے ہوئے سیاسی رینما بھی کسی نہ کسی طرح مذہبی رنگ میں رنگیں نظر آتے ہیں پیوز پالٹی کو ترقی پسند جماعت سمجھا جاتا ہے لیکن بینظیر بھٹو اکثر تصویر تھامے نظر آتی تھی پیوز پالٹی کی میٹنگ ہو یا سرکاری اجلاس بینظیر بھٹو کے ہاتھ میں تصویر ضرور ہوتی تھی وزیر اعظم عمران خان کی تصویر کے بڑے چرچے ہیں وزیر اعظم اکثر تصویر کا ورد کرتے نظر آتے ہیں کبینہ اجلاس ہو اسمبلی کا سیشن پالٹی میٹنگ یا کوئی سرکاری تقریب وزیر اعظم ہمیشہ تصویر کے ساتھ ہی نظر آتے ہیں وزیر اعظم کی دیکھا دیکھی وزیم اکرم پلس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بھی تصویر تھام لی اس فیرست میں نیا اضافہ مسلم لی قنون کی نائب صدر مریم نواز کا ہے مریم نواز عدالت پیشی پر آئیں تو تصویر ان کے ہاتھ میں تھی فرض صرف اتنا تھا کہ مریم نواز نے روایتی تصویر کے بجائے ڈیجیٹل تصویر کا انتخاب کیا